اسلام علیکم دیسی فوڈ میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں چپلی کباب چپلی کباب بنانے کے لیے جو چیزیں لیے ہیں ہم نے اس میں آدھا کلو کیمہ ہے بلکل باریک پیسا ہوا تین درمیانی سائس کی پیاز ہے جسے ہم نے باریک چاپ کر لیا ہے ایک ٹماٹر ہے جسے ہم نے باریک باریک پتلا پتلا کاٹ لیا ہے یہ اوپر لگانے کے لیے تھوڑا سا ہم نے ہارا دھنیا لے لیا ہے ایک انڈا ہے پانچ ہری مرچیں ہیں باریک کٹی ہوئی تین تیبل سپون چنوں کا پاورڈر ہے ون تیبل سپون سوکھا دھنیا ہے جو سابت تھا ہم نے وہ لیا اور ون تی سپون زیرہ ہے اور ہاف تی سپون اجوائن ہے ان تینوں کو ہم نے لے کے باریک پیس لیا تھا لہسن ادرک کا پیسٹ ہے ہمارے پاس ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون ہمارے پاس موٹی کٹی مرچ ہے ون ٹی سپون پیسی لال مرچ ہے ہاف تی سپون پیسا گرم مسالہ ہے ہاف تی سپون حلدی ہے اور تھوڑا سا پودینہ ہے جسے ہم نے باریک باریک کٹنگ کر لیا ہے تو اب ہم اپنے تمام مسالوں کو مکس کریں گے اب ہم اس میں اپنے مسالوں کو شامل کریں گے تمام کو تمام مسالے ڈالیں گے سوائے پیاس کے اور ٹماتر کے کیونکہ ٹماتر تو ہم نے اوپر لگانے ہیں ان کے کباب کے اور پیاس جو ہے ہم پکانے سے صرف پانچ دست من پہلے شامل کریں گے کیونکہ پیاس جو ہے پانی چھوڑ دیتی ہے جو لوگ چوپر میں پیاس کو چاپ کرتے ہیں تو وہ پیاس کا پانی نکال لیں اس کو نچوڑ لیں ہاتھ میں دبا کر یا کسی کپڑے میں ڈال کر یا سٹینر میں ڈال کر اس کا پانی اچھے دیکھ سے نکال لیں تاکہ جو ہے وہ ہمارے کباب ٹوٹے نہیں ہوں اب ہم اپنے تمام مسالوں کو مکس کر لیں گے مکس کرنا ہے بہت اچھی طریقے سے جیسے آٹا گھونتے ہیں اس طرح اس کے بعد ہم نے تمام مسالے کو دو گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں ہمارے چپلی کباب کے مسالے کو دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اسے کھوڑ لیں گے اور اس میں پیاس شامل کریں گے اب ہم پیاس کو مکس کر لیں گے اس میں پیاسٹ رکھنے رکھنے موسیقی آپ ٹوناٹر لگانا چاہیں تو لگا لیں اور نہ لگانا چاہیں تو نہ لگیں ہم دونوں طرح سے منا کے بتائیں گے آپ کو ہم ہم تو ہماری چپلی کباب جو ہیں بن چکے ہیں ہم نے انتیج کیا بنا لیا ہے اب ہم انہیں فرائے کریں گے ڈالیں گے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم چولہ تیز کر لیں گے تھوڑا سا ہم بہت احتیاط تھے اور بہت آرام تھے کو جوٹی بھی نہیں پڑا چنا ہے انہیں کی تھی تھی لیکن موسیقی 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 تو دیکھیں ہمارے کتنے زبردست سے کباب تیار ہو چکے ہیں چبلی کباب بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت پیارے بنے ہیں بہت اچھے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاکرلا